موسیقی 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 السلام نیکو فریرز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں آپ کی جویریہ سا ہوں اور آج آپ کے لئے لائیں ہوں پھالک اور چکن آلو کی ریسپی جو ایک گھری لیو ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ شادیوں میں بننے والے یہ شادیوں میں بھی اکثر پھالک کی ریسپی کھائی جاتی ہے اور امید کرتی ہے آپ کو یہ پسند آئے گی اگر اچھی لگے میری ویڈیو تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل اگن کو پریس کرنا نہ ملیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں تو میں نے ایک پتیلہ لے لیا اس میں آئیل ڈالا ہے وان کپ وان کپ آئیل مکس کیا ہے آئیل جب فل گرم ہو جائے گا پھر اس کے اندر ڈالیں گے پیاز آئیل فل گرم ہو جائے گا اس کے اندر ڈالیں مکس کریں گے ہم پیاز اور پیاز میں نے لیا دو میڈیم سائز کے اور گیس کم آرہا تھا تو اس کی وجہ سے بس تھوڑا سا ہی یہ گرم ہوا تھا آئیل کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ پاکستار میں بہت زیادہ ہے زیادہ سردیوں میں گرمیوں میں تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سسٹم تو گرمیوں میں بہت سردیوں میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو پلیز ویڈیو کا اند تک لازمی دکھا کریں تاکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو ہم لوگ آپ لوگ کے لئے اسے کھانے کے لئے بنانے کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں جو نیو بنانے والے ہیں ریسپیز ان کو یہ آج آسانی سے بننے والے یہ ریسپیز ہیں ہماری تو ویڈیو کو لازمی اند تک دکھا کریں پلیز ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جنگر گالک پیسٹ ڈالیا اس میں ہری میرچ بھی میں نے پیسٹ کر دی تھی تو جنگر گالک پیسٹ جو ہے میں نے لیا 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا سے زیادہ تھا ٹھیک ہے بس اس کو اب مکس کریں گے فرائے کریں گے اونین کے ساتھ پھر اس کے بعد اور چیزیں مکس کریں گے تاکہ جب تک یہ گولڈن براون ہو جائے اچی سی خوشبو آجائے اس کی ٹھیک ہے موسیقی 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 تو یہ گھلڈن براؤن ہو چکے اب اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر میں نے دو سے تین ٹماٹر تھے میڈیم سائز کے ہون میں نے کٹ لیے تھے اب ٹماٹر ٹماٹر مکس کریں گے اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اچھا سا مسالہ تیار کر لیں گے ٹھیک ہے موسیقی 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 اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم ٹھیکن مکس کر دیں گے اور ٹھیکن کو فرائی کریں گے اب اس کو فرائی کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ آگ کا مسئلہ ہوتا ہے آگ سے ہیترہ نہیں جڑ رہی ہوتی نیچے سے کیونکہ گیس کی کمی لوڈ شیڈنگ ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا لیکن یہ ریسپی چاہنا میں آپ کو بتاتے ہوں یہ 10 سے 15 منٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اس میں کوئی ٹینچن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ پسانی سے آلو پالک اور چکن کی ریسپی تیار کر سکتے ہیں جن کو بنانا مشکل ہے وہ میرے طریقے سے بنائیں اور آسان مزے لے کے کھائیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں سپائسیز مکس کریں گے پیسیوی لال مرچ ہے تو یہ کشمیری لال مرچ ہے اس کا کلر بہت زبردست اچھا سا کلر آتا ہے ٹھیک ہے پالک میں کلر کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے اگر چکن بنانا ہو گڑھائی بنانے ہو تو ان میں کلر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بعد اب مکس کریں گے اس میں نمک نمک میں نے لے لیا ون ٹیبل سپون اور لال مرچ لیا میں نے ڈیرھ ٹیبل سپون کیونکہ وہ کشمیری لال مرچ ہے تو اس کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے تو اس میں میں ڈیرھ ٹیبل سپون لیا اور ون ٹیبل سپون لیا ہے نمک ایک ون ٹیبل سپون لیا میں نے اس میں کسوری میتھی کسوری میتھی اس میں مکس کی ہے اب اس کے بعد اس میں مکس کریں گے سکا دھنیا پیساوا ون ٹیبل سپون مکس کی ہے سکا دھنیا یہ پیساوا ہے کوٹاوا نہیں ہے اگر آپ اکھ پاس کوٹاوا تو آپ کوٹاوا استعمال کریں کیونکہ کوٹاوا کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ہاف ٹیسپون میں نے مکس کی ہے حلدی ٹھیک ہے بس یہ سپائسیز تھے اس میں گھرے لوں سپائسیز میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے باہر کے کوئی مسالے وغیرہ اس میں مکس نہیں کریں کوشش کیا کریں گھر کے ہی مسالے مکس کیا کریں اور باہر کے مسالے نہ کیا کریں کیونکہ یہ میدے کبھی مسئلہ ان سے زیادہ ہوتا ہے جو باہر کے سپائسیز یوز کرتے ہیں اور بہت سی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں جلن میدے کی اور پیٹ کے مسئلے کافی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں گھر کے سپائسیز ہوتے ہیں ان میں اور یہ ایک طریقے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہی صحت کے لئے اچھے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں نے فرائے کر لیا ہے ٹھیکن کو ٹھیکن کو فرائے کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پالک اور یہ پالک میرے پاس فریز تھی پالک کی میں پہلے بھی ریسے بھی ایک ڈال چکی ہوں میری ویڈیو ہے میرے چینل پہ اس میں بوائل کرنے کا گرائنڈ کرنے کا طریقہ اس میں میں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ارسانی سے آپ بوائل کر سکتے ہیں اچھے ٹھیک ہے میں آپ کو اس میں بھی بتا دیتی ہوں بوائل کریں پہلے پالک کاٹ کے بوائل اچھی طرح دھو کے بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد آپ گرائنڈ مشین میں ایک سے دو چک کر دیں گے اس میں بلکل پیسٹ اس کا بن جائے گا آپ کو پالک تیار ہو چکی ہے پالک بنانے میں کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پالک ڈال کے میں نے اس کو ٹھکا لگا کر رکھ دیا تاکہ جو برہ فریز ہوئی بیا یہ ذرا پھگل جائے گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو چمچھلا کے مکس کر لوں گی تو یہ چکن اور پالک مکس ہو چکے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہاف کے جی آلو بچوں کو بہت پسند آتے ہیں چکن اور پالک کی ریسپیاں وہ بھی اچھی بن جاتی لیکن میں نے آلو اسے ڈالے ہیں کہ جو بچے ہیں جو ہیں جن چیزوں میں آلو ہونا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں بچے وہ چیز کھانا تو اس طرح سے وہ سبزی بھی کھا لیں گے چکن بھی کھا لیں گے اور آلو بھی ساتھ ہی کھا لیں گے جب آلو کو دیکھیں گے تو بھئی آلو ڈال کے ہم میں اس کے پر ٹھکا لگا کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے پانس سے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ آلو بھی گلچے پالک بھی گلچے اور poor chicken جو تھوڑی بہت کس نے رہی گے وہ بھی گلچے بنائے ہی高 compra جب اس کو پانی خشک کرنا یہ پالک بھی گائیں پالک بھی گلچےπی گلچے پشک کی بنائے اور اس میں صرف بنائی میں 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 나�ences نہاں دینینا بھی میں بھی گالتو 80013 m street کسی کا پانی پانی موجود کر دیتے ہیں پانی خوش کر دیتے ہیں یہ رہا ہے اسے پانی پانی خوش کر دیتے ہیں میں یہ بس اس کیا پانی پانی نچوڑ لوں گی موسیقی 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 ملائی موسیقی موسیقی یا لپالک چکن ہمارا ریڈی ہے تو اگر میری ویڈیو چلے گی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئکن کو پرس کرنا نہ بولے تاکہ میری ہن نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اینڈ تک لازمی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ